اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو انہوں نے وہ مقامات پر فائز ہوئے ہیں لاہود جبروت ملکوت ناسوت یہ کیا ہو رہا ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ فقر کے حساب سے ہیں واہ صدقے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ اللہ والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس مقام پر فائز کیوا ہے کہ وہ صدرت علمہ منتحہ سے بھی اوپر رہتا ہے ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت جتنی بھی اولیاء اللہ ہے اندر وڑے اندرستان سٹیپ پہ سٹیجن کے اپنے درجیں پہنچے آئے پہنچے آئے کتے دوسری کرامت جب کافی عرصہ ادھر گزر گیا بابا جی کا اس وقت بابا جی کے پاس ہزار پانہ سو سے بھی زیادہ بھینسین تھی اس کے پاس بکری یہ دوتے دینیے پر مہنگنہ پا کے اور گرمی اور جون جولائی کے مہینے میں ان بیسوں کے لے کے یہ چوڑ نامی جگہ آپ نے سنی ہوگی نہیں یہ وزار چلاس کوہستان اور ناران کے درمیان میں واقعہ آئے تو یہ وہاں پہ تھے ان کی بیسوں کو ان کے جو مریضین وغیرہ تھے وہ چروایا کرتے تھے اور جو مریض اس کے ساتھ بارہ سال لگواتا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ ایک ولی بن کے ریاست اور خطے کے لیے اس کو بھیجتا تھا دینی اسلام کی اشارت کے لیے ماشاءاللہ تو ادھر اس نے ایک دن مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اس نے کہا کہ میرے مرشد کی آج کٹے کا گوشت اور بولی جو بینس پہلی دفعہ بچا دیتی ہے جو دودھ نکالتے ہیں اسے ہم بولی بولتے ہیں جی جی اس کی طبیعت ہوگی ہے میرے مرشد کی تو اس نے آپ نے ایک مریض کو حکم کیا کہ جاؤ فرام بینس کو لاؤ جب وہ بینس لائے گئی تو بابا جی نے اس کو کہا کہ حکم اللہ کے سے بچا دے ہو ہو یہ کیا ہو گیا انجین صاحب نے یہ کہہ دیا بچا جنم دے جب اس نے بچا جنم دیا اس نے اپنے ہاتھ سے اس بچے کو زبا کیا اکٹے کو ہم اپنی زمان میں کٹا بولتے ہیں اس کو زبا کیا اب بابا جی کے پاس ایک ہنڈی ہے مٹی کی کیا فائدہ ایسی زندگی کا اس سے تو موت بہتر ہے اب دودھ بھی بینس سے نکال کے لائے اب گوشت بھی ہے چیزیں دو آئے اور برطن ہے کہ تو اللہ کے حکم سے گوشت بھی اسی ہنڈی میں ڈالا ہے دودھ بھی اسی ہنڈی میں ڈالا ہے اور درمیان سے لکی کھنچی ہے کہ یہ الگ الگ پک جائے ان کا ذائقہ بھی ایک دوسرے میں میکس نہ ہو وہ کہتے ہیں اے کس طرح کار سکتے ہیں میں کہتا ہوں سائنس نہیں سائنس کا دادا بھی آ جائے کہ ایک برطن میں تو دو چیزوں کو الگ الگ پکا کے دکھا دے میں مانجھوں اور یہ آپ کو آپ کے عباو اجداد نے بتایا کہ یہ بھی اکرامت تھی جس طرح علماء کانگیاں کراتے ہیں نا اس طرح پبلک نے بھی کانگیاں کرائی ہوئے ہیں یہ پبلک کی کانگیاں ہیں اور اس ایک ہنڈی کے اندر پکا کے ادھر ہمارے گرین قسم کا گھاس ہوتا ہے جس کو کنجی بولتے ہیں ساگ بھی اس کا ہم استعمال کرتے ہیں بلکل بلکل وہ اس کو جنوں سے اکھارے تو اس کا مجیزہ بنا کے ہنڈیا کو سر پہ رکھا اور انہوں نے ہنڈی کو سر پہ رکھا اور اللہ ہوت کیا بابی جی غائب ہو گئے کاؤڑا چیڑی اڑی زارے اڑ گئے چیز پشاور حضرت شاہ قبول اولیاء رحمت اللہ علیہ کے درگار میں پہنچ گئے اور وہ بھی وہ دربار تھا کہ جس میں ہزاروں کے حساب سے اس کے مریدین محبین ہر وقت بیٹھے ہوئے تھے جب یہ وہاں پہنچے تو اس ہنڈی کو ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالسلام عبدیاء رحمت اللہ علیہ بزرگو کیا چیز لائے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کٹے کے گوشت اور بڑھی کی طرف ہوئی تھی تو میں نے کہا مرجد کی خدمت میں دستی پہنچا دیوں کہ دیر نہ ہو جائے مرشد ناراض نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے کیسے ہیں بار اتنی سخت بارش ہے اس نے کہا بھی چاہتے چلتا آیا ہوں اس نے کہا نہیں کپڑے آپ کے خشک ہیں بار اتنی سخت بارش سے مجھے ماجرہ بتاؤ گے تب میں تناول فرماؤں گا تو آخر انہوں نے مجبوراں پھر وہ ماجرہ بتایا تین دن تک وہ گوشت وہ بولی تقسیم ہوتی رہی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوئی آئے اور گئے کھیل ختم کوئی جیے معلوم نہیں کوئی مرے معلوم نہیں ختم ہوگے کان ختم ہوگے آگے ٹھولو موسیقی